کہ ہوں گے منزلِ آسان یہ ایمان رکھتے ہیں ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں بہت ہی خوبصورت ادلازمِ اللہ کے کلام کی تلاوت ہم نے اور اپنے سماعت کر کے آخرت کے میدان کی تیاری کی قریق قرآن اس بات کے لیے لوگوں کو آمادہ کر رہے تھے کہ اخلاق و محبت کا ہنوان نہیں پڑتے سرکارِ دوالم کا فرمان نہیں پڑتے ہم کیسے مسلمان ہیں جو صبح میں اٹھ کر اخبار تو پڑتے ہیں قرآن نہیں پڑتے ہم کیسے مسلمان ہیں آپ خود اپنا جائزہ لیں آپ اپنا محاسبہ کریں آپ خود اپنے آپ سے سوال کریں تو یہی جواب ملے گا کہ ہم بہت دور شریعتِ مصطفیٰ سے ہیں بہت دور ہیں ظاہر سی بات ہم کہتے تو ہیں مسلمان ہیں لیکن واقعی اسلام کے قوانین پر ہمارا عمل نہیں ہوتا ہے یوں تو سید بھی ہے مرزا بھی ہے افغان بھی ہیں تم سبھی کچھ بتاؤ کہ مسلمان بھی ہیں تو ظاہر سی بات اگر آدمی اپنا محاسبہ کر لے تو اسے پتا چل جائے گا کہ ہم کتنے پانی میں ہیں آپ جب قرآن پڑتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کا اثر آپ کے گھر کے بچوں پر ہوتا ہے گھر کے سارے لوگوں پر ہوتا ہے ایک دور تاکہ جب مسلمانوں کے گھروں سے لوگ گزرتے تھے تو قرآن پڑھنے کی آوازیں آتے تھیں آج تو موبائلوں کی آواز آ رہی ہے انٹرنیٹ کی آواز آ رہی ہے آپ نکلیں گے تو پتا یہ چل رہا ہے کہ فیس بک چالو ہے اور گفتگو ہو رہی ہے یہ دور آ گیا ہے اس کنڈیشن اور اس حالت پر ہم کھڑے ہو گئے ہیں ظاہر سی بات ہے موبائل نے ہمیں جو ہے بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے آج موبائل جو ہے انسان کی ضروریات کا ایک بہت بڑا معاملہ ہو گیا ہے میں تو کہوں گا جسم کا ایک پارس ہو گیا ہے آدمی ساری چیزیں بھول جائے گا وہ چلے گا پرس بھول جائے بٹبہ بھول جائے پیسہ بھول جائے چل سکتا ہے لیکن اگر موبائل بھول گیا تو وہ ادھورہ ہو گیا اس کا دل ہے موبائل اس وقت اتنی ضرورت موبائل کی ہو گئی ہے اور لوگوں نے ضرورت سمجھ لیا ہے موبائل کو ٹھیک ہے آپ استعمال کیجئے موقع محل کے اعتبار سے استعمال کیجئے لیکن جہاں آپ موبائل کو ضروری سمجھتے ہیں وہیں قرآن کی تلاوت بھی ضروری سمجھیں آپ فیس بک تو پڑھنا جانتے ہیں واتشاب پر خبریں پڑھتے ہیں آپ جو ہے چینل نوٹ کر لیتے ہیں اور اسے لوٹ کرنے کے بعد آپ خبریں پڑھتے ہیں آپ قرآن بھی پڑھیں آپ مسلمان ہیں آپ کی شناخت اور پہچان قرآن سے ہے اسلام سے ہے ظاہر سی بات ہے جب لوگ قرآن سے اور اسلام سے دور ہوتے جائیں گے تو وہ تباہی کے دلدل میں فستے ہوئے نظر آئیں گے جو لوگ سنت مصطفیٰ سے دور ہو جاتے ہیں ان کا حشر شیریہ کی طرح ہو جاتا ہے اس لئے آپ اپنے آپ کو سوارے اپنے اندر اتنی خوبصوردی پیدا کر لے اتنی نکھار پیدا کر لے عشق رسول کے ساچے میں اس قدر اپنے آپ کو ڈھال لیں کہ دیکھنے والا جب کہے تو کہے رسول کا شہدائی جا رہا ہے مصطفیٰ کا دیوانہ جا رہا ہے نور خضرہ سے دل جگمگا لیجئے اپنا سینہ مدینہ بنا لیجئے دیکھ کر کے سب رسول کا شہدہ کہے اپنا کردار ایسا بنا لیجئے اپنا کردار ایسا بنا لیجئے آئیے دوستو ذکر خدا کے بعد ذکر رسول کرتے ہیں ناتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمہ سے اپنی دل کی دنیا کو روشن کرتے ہیں آئیے اس نبی کا ذکر کرتے ہیں جس نبی کا ذکر کائنات کی ہر ایک شہ کر رہی ہے ذرات کر رہے ہیں محلات کر رہے ہیں چرند اور پرند کر رہے ہیں سی پیاں کرتی ہیں موتیاں کرتی ہیں جسم کا ہر ایک ایک جو ہے غلامان رسول کا جسم کا ہر ایک ایک پارس جو ہے نبی کا ذکر کرتا ہے سی پیاں بھی کرتی ہیں موتیاں بھی کرتی ہیں ذکر میرے آقا کا مچھلیاں بھی کرتی ہیں اور دوستو بشر کیا ہے پوچھئے حلیمہ سے احترام آقا کا بکریاں بھی کرتی ہیں تسکرہ شہدی کا پیڑ اور پیڑوں کی پتیاں بھی کرتی ہیں ڈالیاں بھی کرتی ہیں آمد پیمبر پر ہم دیئے جلاتے ہیں اس کا احترام آ کر آدھیاں بھی کرتی ہیں آئیے نات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلمہ سے اپنے آپ کو کامیاب بنائیں اپنے دل کو روشن بنائیں اپنے قلوب کو سجائیں میں آواز دے رہا ہوں محترم محمد حسین سے وہ تشریف لائیں بارگاہ حضور میں خراج عقیدت پیش کریں آئیے نعروں سے استقبال کریں نعرے تکبیر نعرے رسالت فائز سبحانی کانفرنس مسلکِ آلہ حضرت آمدِ آلِ رسول نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت زمین مہکنے لگی آسمہ مہکنے لگا حضور آئے تو سارا یہاں مہکنے لگا میرے سلام کا آقا نے یوں جواب دیا ہوا وہاں سے چلی میں یہاں مہکنے لگا ڈائز پر بیٹھوئے لو میں اکرام سامنے بیٹھوئے سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو ایک مرتبہ باوازِ بلن درودِ پاک کا نظرانہ پیش کریں اور پڑے باوازِ بلن اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلی علیہ وسلم یہ مہر مہا ستاروں کی دل کشی کیا ہے یہ مہر مہا ستاروں کی دل کشی کیا ہے یہ مہر مہا ستاروں کی دل کشی کیا ہے یہ مہر مہا ستاروں کی دل کشی کیا ہے نبی کے حسن کے آگے یہ چاندنی کیا ہے نبی کے حسن کے آگے یہ چاندنی کیا ہے لگا کے تخت کو ٹھو کر کہا یہ شاہوں نے لگا کے تخت کو ٹھو کر کہا یہ شاہوں نے تیری گدائی کے آگے یہ شہن شہی کیا ہے تیری گدائی کے آگے یہ شہن شہی کیا ہے اگر ہے آنا تو آنا نبی کے روزے پر اگر ہے آنا تو آنا نبی کے روزے پر اے موت تجھے کو بتاؤں گا کہ زندگی کیا ہے اے موت تجھے کو بتاؤں گا کہ زندگی کیا ہے خموش رہ کے وہ مردے کو موت دیتے ہیں خموش رہ کے وہ مردے کو موت دیتے ہیں اسی سے جان لو تم میارِ اظہری کیا ہے یہ مہر ماہ ستاروں کی دل کشی کیا ہے نبی کے حسین کے آگے یہ چاندنی کیا ہے ایک مرد درد پاک پر اللہمہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمدن بارک وسلم صلو علیہ صلو علیہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلو علیہ وسلم کہ آگے سرکار آگے سرکار آگے مختار آگے مختار کہ صبح تیبہ میں ہوئی بٹے تاہے باڑا نور کا صبح تیبہ میں ہوئی بٹے تاہے باڑا نور کا صبح تیبہ میں ہوئی بٹے تاہے باڑا نور کا آگے سرکار آگے مختار میں گدا TO بادشاہ بھر دے PYA الہ Нور کا میں گدا TO بادشاہ بھر دے PYA الہ نور کا میں گدا TO بادشاہ بھر دے پی الہ نور کا نور دедин دو نور دن دو نہ تیرا دے ڈال صدقہ نور کا آگئے سرکار آگئے مختار اور تیری نسلے پاک میں ہے بچا بچا نور کا تیری نسلے پاک میں ہے بچا بچا نور کا تو ہے اینے نور تیرا سب گھر آنا نور کا آگئے سرکار آگئے مختار تجھ سے اور جنت سے کیامت لبوغا بی دور گھو تجھ سے اور جنت سے کیامت لبوغا بی دور گھو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی آگئے سرکار آگئے مختار سلام علیہ وآلہ سلام علیہ وآلہ